بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ای لرن اسٹوڈیوز کی طرف سے پیک مین انگلیش شارٹ اینڈ اردو لینگویج کی اس ویڈیو سیریز کے انٹر میڈیٹ لیول میں خوش آمدید حضائیات آپ نے جب بھی کوئی بھی لیسن دیکھنا شروع کریں تو اس وقت ایک ریجسٹر پینسر اور ایک شارٹ اینڈ لوٹ بک اپنے پاس رکھیں جو بات بتائی جائے بشک آپ کے علم میں ہے یا نہیں اس کو لازمی ریجسٹر میں نوٹ کریں اگر پریکٹس کے لیے کچھ الفاظ یا ہدایات دی گئی ہیں ان کو نوٹ کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں آج ایک نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں لوب فیملی اس لوب فیملی میں پڑھیں گے اسٹی ایس ڈی اور ایس ڈی آر لیسن نمبر ٹین لوب فیملی اس میں لوب فیملی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا استعمال کب کیسے اور کیوں کیا جاتا ہے لوب فیملی سے مراد اسٹی ایس ڈی ایس ڈی آر ہے لوب لکھتے ہوئے باز کا سٹوک اسٹی یا ایس ڈی یا ایس ڈی آر لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور سٹوک صحیح اور بہتر طریقے سے نہیں لکھ سکتے تب لوب سٹی est ڈی اور ایس ڈی آر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک اچھی ایزی اور آسان آؤٹل آئرائن حاصل کی جا سکے سٹی ایس ڈی لوب کرپز اسٹوک کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں سٹیٹ اسٹوک کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور ہوریزنٹل اسٹوک کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب لوب استعمال نہیں کیا جاتا تھا اس وقت سٹی اور ایس ڈی اسٹوک مکمل لفظ کے اندر استعمال کرتے تھے جو اس طرح لکھا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے آور لائن بعض وقت بہت ہی آکورد سی حاصل ہوتی تھی اور بعض وقت ایس ٹی یا ایس ٹی لکھتے ہوئے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن جیسے ہی شارٹ اینڈ میں کچھ امپروومنٹ ہوئی تو ایس ٹی کی جگہ پہ ایک لوب لگانا شروع کر دیا اس لوب کی وجہ سے جو آکورد نیس آتی تھی سٹوکس کے اندر وہ ختم ہو گئی اور آپ کو لکھنے میں بھی آسانی اور روانی پیدا ہوئی نیکس سلائیڈ میں کچھ ایس ٹی اور ایس ٹی سٹوک استعمال کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ جب لوب استعمال نہیں کیا جاتا تھا کس طرح آکورد آور لائن لکھی جاتی تھی اور کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس میں ایک چیز یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ نے سٹوک کو لکھنا ہے تو اس میں ایس ٹی یا ایس ٹی کے درمیان میں کوئی واول نہیں ہوگا یا اکٹھے ہیں یا شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں آئیں گے مثلاً فاسٹ فاسٹ میں جب آپ اس کو سٹوک کو لکھیں گے تو اس میں آوالا واول ہے تو لہٰذا ایف کو اباب تی لائن لکھتے ہوئے ایس اور ٹی لکھیں گے فاسٹ کس طرح آور لائن یہ لکھی گئی ہے جس میں وقت بھی کافی لگا اور دیکھنے میں بھی یہ عجیب و غریب آکور سی آور لائن ہے ٹیسٹ ٹیسٹ میں پینال آواول ہے پہلے آپ ٹی لکھیں گے اور اس کے بعد ایس ٹی لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح آکور سی ایک آور لائن ملے گی لکھتے ہوئے بھی آپ کو وقت لگے گا اور جب آپ اس کو ٹرانسکرائب کریں گے اس وقت بھی تو سپیڈ کی روانی یا آپ کی ایک سپیڈ جو بنانی ہے اس میں بھی یہ کافی رکاور کا باعث بنتی لیکن یہ ٹیکی نے مزید اس کو شارٹ کیا اور یہ ٹی کی جگہ آپ کو لوپ دیا گیا تاکہ آپ آسانی لکھیں سٹوکس کو مکمل کر سکیں مست اب دیکھیں مست میں کتنی آکور سی آور لائن ہے لکھتے ہوئے بھی کافی دشواری ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہاں ختم ہوا اور اس شروع ہوا سٹیج سٹی لکھا پھر جے لکھا تو یہ کچھ آور لائنز آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اب معلوم ہو سکے کہ کتنی آسانی پیدا ہو گئی ہے آپ کو لوپ کی وجہ سے ورنہ آپ کو اگر مکمل سٹوکس لکھنے پڑتے تو آپ کی سپیڈ میں آپ کو لکھنے میں اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا لوپ آپ کسی بھی سٹوک کے ہاف تک لکھ سکتے ہیں سٹیٹ کے ساتھ دیکھیں یہ سٹوک کے ہاف تک لوپ بنے گا اسی طرح کرز میں بھی یہ ہاف تک تو سٹی اور سٹی کی جگہ آپ نے مکمل سٹوک کے بجائے یہ ایک لوپ لکھنا ہے جو کسی بھی سٹوک کے ہاف تک لکھا جائے گا یہ کب کیسے کیوں اور شروع میں درمیان میں یہ آخر میں ان کی پوزیشنز کیا ہوں گی ان کو ہم آگے پڑھیں گے یہاں صرف آپ کو سنجھانے کا مقصد یہ تھا کہ سٹی اور سڈ کی جگہ آپ کو ایک لوپ کی فیسیلیٹیز نہیں گئی ہیں جو کسی بھی سٹوک کے ہاف تک لکھا جائے گا چاہے وہ سٹیٹ سٹوک سے ہاریزنٹل ہے یا کروز پوزیشنز کے بارے میں آپ بعد میں پڑھیں گے آپ نے یہ سٹوک لکھا اور جب اس کو لوب لگایا تو آپ کو یہ آسانی پیدا ہو گئی لکھنے میں تو اب دیکھیں جب آپ نے سٹ مکمل لکھا اس میں جو لکھنے میں ٹائم آپ کا لگا وہ آپ کا یہاں اس سے بھی کم ٹائم میں لوب مکمل ہو گیا اسی طرح مست یہ دیکھیں ایک آکورڈ سی آرڈائن ملی لیکن لوب کی وجہ سے یہ آپ کو آسانی سے لکھا گیا تو یہ فرق ہے کہ جو آکورڈ لیس تھی سٹوک میں جو لکھنے میں دشواریاں تھی ان لوب کی وجہ سے آپ کو وہ دشواریوں سے شٹکارہ مل گیا اس ویڈیو میں جو ہم آج کور کریں گے وہ ہے ایس ڈی ایس ڈی لوب کرز سٹوک کے ساتھ وہی پرانی باتیں ہیں جو ایس سرکل سے شروع ہوئی سرکل کی ڈائریکشن اور سرکل کی پوزیشن اسی طرح جب لاج سرکل پڑا تو تب بھی سرکل کی ڈائریکشن اور سرکل کی پوزیشن اب جب لوب شروع ہوا تو اب لوب کی ڈائریکشن اور لوب کی پوزیشن تو یاد رکھئے اس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کرز سٹوک کے ساتھ چاہے سرکل ہو لوب ہو ہو کو جو مرضی ہو وہ ہمیشہ سٹوک کے انسائیڈ ہی لکھا جاتا ہے دیہذا اس کے بارے میں تو آپ کو بلکو کلیر ہونا چاہیے کہ لوب ہو سرکل ہو ہک ہو یہ کرز کے ساتھ ہمیشہ انسائیڈ لکھی جائیں گی اور ان کی پوزیشن کیا ہوں گی وہ آپ کو مختلف لوب کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہیں کرز کے ساتھ یہ تینوں پوزیشن پہ لکھا جا سکتا ہے فسٹ پلیس سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے جس طرح پہلے آپ کو بتایا ہے کہ لوب سٹوک کے ہاف تک لکھی جاتی ہے لہذا لوب اگر پہلے لکھی جائے گی تو پہلے پڑی جائے گی اگر لوب بعد میں لکھا جائے گا تو بعد میں پڑا جائے گا مثلا فاسٹ کہ آپ نے ایف لکھا اور ایس ٹی اکٹھا ہے صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹوک اور ایس ٹی یا ایس ڈی لوب کے درمیان میں کون سا واول آ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے سٹوک کو لکھ دینا ہے سٹل اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ٹی شروع میں آ رہا ہے تو لہذا یہ شروع میں اس کے آپ لوب لگائیں گے اس کے بعد ایزالی جگہ پہ لکھا جائے گا اور ایل کے ساتھ یہ لکھا جائے گا لاسٹ جس طرح فاسٹا ہے اسی طرح لاسٹ آ کا واول ہے ایل سٹوک کے ساتھ آخر میں ایس ٹی لوب لگے گا مست آپ نے ایم لکھا ماشاءاللہ واول تھا اور اس کے بعد ایس ٹی آپ نے لکھ دیا تو مست آ گیا ان وائسٹ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایس کے اور ایس ٹی اور ایس ڈی کے درمیان میں واول نہ ہو یا کوئی لفظ نہ ہو تو یہ ایس ٹی اور یہ ایس ٹی اس میں یہ جو واول ہے یہ سائلنٹ ہے یہ پرونانس نہیں ہو رہا ہے ان وائسٹ کٹھا ہے اگر یہاں پہ کوئی پرونانسیشن ہوتی تو پھر یہ واول جو ہے وہ مکمل اس ٹوک کے ساتھ آتا یہاں پہ یہ لوب جو ہے وہ نہیں لگتا آپ نے سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھا اس میں پہلا واول جو ہے وہ کون سا استعمال ہو رہا ہے ایزالہ ای اور کس پہ استعمال ہو رہا ہے ان پہ تو آپ نے پہلے ان کو لکھنا ہے ان کے فورم باب بی ہے اور بی کے بعد واول ہے ان وائسٹ تو آپ نے ان وائسٹ جب لکھیں گے اور یہ جو سی ای ڈی ہے یہ ایس ٹی یا ایس ڈی کی آواز دے رہا ہے لہٰذا یہاں پہ آپ کا لوپ لکھا جائے گا ان وائسٹ آپ کا لفظ یہ لکھا جائے گا ان آنسٹ ان آنسٹ میں بھی جب لکھا ہے اس کے بعد ان ہے ان کے بعد دوبارہ ان ہے اور ان دو ان کے درمیان میں آوالہ واول ہے اور یہاں پہ بھی سی ای ڈی یعنی ایس ڈی ہے یہ جو ای 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 سائلنٹ ہے تو آپ نے اباب دا لائن ڈبل ان لکھیں گے اور آخر میں لوپ لگا دیں گے تو جو پہلا این ہوگا اس کے شروع میں آوالا واول اور دوسرے این کے آخر میں آوالا لگائیں گے تو آپ کا سٹوک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انانسٹ آپ نے پہلے این لکھا پھر آپ نے این لکھا اور یہاں پہ تھرڈ پلیس کا آپ نے یہ پڑھا تھا کہ پہلے سٹوک کا واول دوسرے سٹوک کے آخر میں اور پہلے لکھا جاتا ہے لہذا یہ آگیا اب یہاں پہ واول این سے پہلے ہے تو آپ نے پہلے این لکھا شروع میں دیٹ این لگایا اس کے ساتھ دوبارہ این لکھا اب ان دو این کے درمیان میں جو آوالا ڈھپ تھانگ ہے وہ یہاں یہ آرہا ہے تو یہ آپ نے دوسرے سٹوک کے یعنی این کے آخر میں لکھنا ہے اور یہ سی ای ڈی ای سائلنٹ ہے کیونکہ پرونانس میں دیکھیں انانسٹ اس میں یہ نہیں آرہا کہ کوئی لفظ پرونانس ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں اگر جس طرح انوائسٹ یا انانسٹ اگر ایس ٹی یا ایس ڈی کے درمیان میں کوئی واول ہوتا تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتا اب اس تمام سینیریو میں اگر ایک چیز نوٹ کریں تو یہاں پہ اگر مکمل سٹوک سے لکھنی پڑتی تو کتنی مشکل پیش آتی مثلا انوائسٹ اب انوائسٹ کے ساتھ اگر مکمل سٹوک لکھنی پڑتی اور لوپ نہ لگتا تو وی کے بعد آپ ایس لکھتے ایس کے بعد آپ ڈی لکھتے تو اب آؤٹلائن آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی آؤٹلائن لکھی گئی ہے تو اس لیے جو یہ آکورڈ نحسانی تھی ہاتھ کا سامنا کرنا پڑتا اس کو ختم کرنے کے لئے یہاں پہ ایک لوپ استعمال کیا گیا اسی طرح انوائنسٹ میں دیکھیں یہاں پہ اگر اس کے ساتھ ایس اور پھر ڈی لکھتے تو یہ کتنی آکورڈ سی آؤٹلائن بن جاتی اور لکھتے ہوئے بھی کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا اور سپیٹ میں اس میں کافی آپ کا وقت ضائع ہوتا تو اس وجہ سے اس مشکل سے بچنے کے لئے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ یہاں پہ بجائے مکمل سٹوک لکھنے کے ایک لوپ کو استعمال کیا جائے اس ویڈیو میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایس ٹی یا ایس ٹی لوپ اگر کسی سٹوک میں آتا ہے چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو شروع میں ہو درمیان میں ہو آخر میں ہو پوزیشن جو ہے وہ اصول کے مطابق لکھی جائیں گی جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ کلیر ہوتا جائے گا لیکن یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ ٹپ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس ٹی اور ایس ٹی چاہے شروع میں ہو چاہے آخر میں ہو درمیان میں ہو درمیان میں واول نہیں ہونا چاہیے لفظ آ سکتا ہے جس طرح سی ای ڈی آ گیا لیکن یہ سائلنٹ ہوں گے کیونکہ اگر یہ پروناؤنس ہوتے تو پھر یہاں پہ لوپ نہیں لگتا اس کے مزید اصول جب آپ پڑھیں گے تو یہ بھی پوائنٹ آپ کو کلیر ہو جائے گا اسی طرح کچھ ایکسرسائز ہیں کارویس ٹوکس کی جو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا گلتی کی ہے اور کس طرح اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے مثلا سٹور سٹون نیکسٹ سٹائل سٹیم سٹل شاید آپ کے ذن میں ہو کہ جو لیول ون تھا بیسک لیول جسے ہم نے کہا تھا اس میں واوز کے چپٹرز میں تھرڈ پریس میں یہ پڑھا تھا کہ اگر ہوریزنٹر سٹوک کے ساتھ تھرڈ پریس آتا ہے تو وہ تھروڈی لائن آپ نہیں لکھیں گے تو اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ اصول ان چھے الفاظ میں کہیں پہ لاغو ہوتا ہے آپ اس کو چیک کریں گے ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے اور اس سے آپ کو جو پریویس لیسنس ہیں وہ بھی ریکال ہوتے جائیں گے کچھ اور لفظ ہے لسٹ سٹف فاسٹ اسسٹ سٹیل سٹیم آپ نے ان تمام کارو سٹوک کے ساتھ اسٹی یا اسٹی لوب کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے کیونکہ جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی اس پہ آپ کی گریپ زیادہ ہوگی موسیقی موسیقی